اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی خاتون جسٹس نے حال فٹھا لیا یہ خاتون جسٹس کون ہیں آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے مزید تفصیلہ جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بالا ایکن ضرور پریس کریں اسلام آباد کورٹ کی تاریخ میں پہلی خاتون جسٹس جسٹس لبنا سلیم پرویز نے جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا وزارت قانون کی نوٹفکیشن میں کہا گیا تھا کہ لبنا سلیم پرویز فیاز احمد جندران اور غلام آزم اکبرانی بطور ایڈیشنل جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس اتر من اللہ سے حلف لیں گے تین نئے ایڈیشنل جسٹس کی تائناتی کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے حلف اٹھانے والے جسٹس میں جسٹس لبنا سلیم پرویز کا تعلق سندھ سے ہے جسٹس فیاز جندران کا اسلام آباد سے جبکہ جسٹس غلام آزم اکبرانی کا تعلق بلوچستان سے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام دو ہزار گیارہ میں عمل میں آیا تھا اور تب سے عدالت آلیا میں کوئی خاتون جج تائنات نہیں ہوئی اس بات جب ایڈیشنل جسٹس کی تائناتی کے لیے نام اپور غور کیا گیا تو ایک نام سندھ کی ڈیپٹی اٹھانی جنرل لبنا سلیم پرویز کا بھی تھا جو دو ہزار اٹھارہ میں ڈیپٹی اٹھانی جنرل سندھ تائنات ہوئی تھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس لبنا سلیم پرویز کون ہیں انیس سو پینسٹ میں پیدا ہونے والی چبون سالہ لبنا سلیم پرویز ٹیکس سے متعلق قوانین کی ماہر ہیں چونکہ وہ تفیل عرصے سے ٹیکس کے متعلق معاملات کی پریکٹس کرتی رہی ہیں اس کے علاوہ لبنا سلیم پرویز سیول لاؤ میں بھی اچھا نام رکھتی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ جسٹس لبنا نے میٹرک اور پھر بھی یہ الیل بی کراچی سے کیا لبنا پرویز سلیم نے سندھ ہائی کورٹ میں بطور ڈیپٹی اٹھانی جنرل خدمات میں انجام دی ہوئی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عالی عدلیہ میں کتنی خواتین ججز کام کر رہی ہیں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کے مطابق ملک کی عالی عدالتوں میں صرف چھ خواتین ججز تائنات ہیں جن میں جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس آلیا نیلم لہور ہائی کورٹ میں تائنات ہیں جسٹس میسیس اشرف جہان اور جسٹس کوسر سلطانہ حسین سندھ ہائی کورٹ میں تائنات ہیں جسٹس مسررت حلالی پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس طاہرہ سفدر بلوچستان ہائی کورٹ میں تائنات تھیں جسٹس طاہرہ سفدر بلوچستان ہائی کورٹ کی پہلی خاتون جج ہیں اور بعد ازان 2018 میں انہیں بلوچستان ہائی کورٹ کیا چیف جسٹس بھی تائنات کیا گیا جو کہ عدلیہ میں کسی بھی خاتون کا پہلا بڑا عوضہ تھا روا برس اکتوبر میں جسٹس طاہرہ سفدر اپنے عوضت سے سب کا دوش ہوئی جسٹس طاہرہ سفدر پرویز مشرف کی آئین شکنی کیس کے لئے تشکیل دیے جانے والے خصوصی عدالت کے بینچ کی رکن بھی رہ چکی ہیں دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس لبنا سلیم پرویز کی تائناتی پر اسلام آباد بار کونسل نے تحفظات کا اظہار کیا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بار ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت کون سکے شکریہ